اسلام انسانوں کے بنیادی چار حقوق کو پیشے نظر رکھتا ہے یعنی ہر انسان کے یہ چار حقوق ہیں پہلا حق جان کی حفاظت اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ نہ حق کسی کی جان نہ لی جائے دوسرے مال کی حفاظت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل طریقے سے آپس میں دوسرے کا مال مت کھاؤ تیسرے فکری حقوق آزادی فکر و خیال اللہ نے فرمایا اَفَأَنْتَ تُقْرِهُنَّا سَحَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِ اے ہمارے رسول کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کوئی مال لے آئیں اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مجھے ایک واقعہ دیل ہے جیسے کتاب الاموال میں میں نے دیکھا حضرتِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا اس کا نام وَسَق تھا وَسَق آپ کی تمنا یہ تھی کہ یہ غلام مسلمان ہو جائے آپ نے بڑی محنت کی اس کے اوپر بار بار اسے اسلام کی دعوت دی لیکن بار بار وہ انکار کرتا رہا اور آپ ہر بار یہ کہتے رہے لا اقرح فی الدین لا اقرح فی الدین آخرش وہ ایمان نہیں لائیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آزاد کر دیا تو آزاد دیئے فکر و خیال فکر کی حفاظت اسلام مجبور نہیں کرتا کہ آپ اسلام لے ہیں چوتھے آبرو کی حفاظت اس سلسلے میں حدیث رسول اس طرح وَانْ سَيْدِ بِنِ زَيْدٍ رضی اللہ تعالی عنہ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال اِنَّ مِنْ اَرْبَرْ رِبَاء الْاستِطَالَتَ فِي عِرْزِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ رَوَاهُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ الْعَدَبِ حضرت امام عبی دعود اس حدیث کو اسے کتاب الْعَدَب ملا ہے راوی حضرت سعید بن زید وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ سب سے بڑا سود سود ویسے بھی کتنا بڑا گناہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مرادیف ہے سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ بلا وجہ کسی مسلمان کی عزت و عبرو سے کھیلیں پتہ یہ چلا کہ چار چیزیں اسلام ہمیشہ انسان کے حقوق کے تعلق سے پیش نظر رکھتا ہے جان کی حفاظت مال کی حفاظت عبرو کی حفاظت فقر و خیال کی حفاظت مال کی حفاظت